اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر جی کے سپورٹ میں ہوں آپ کے ساتھ غلام قاظم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی پیل کے حوالے سے انڈین پریمیر لیگ بھارت میں کرونا کی نئی لہر آئی پیل خطر میں پڑ گیا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائی کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجئے گا تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں کرونا کے بڑھتے ہوئے بھیلاو کو دیکھتے ہوئے بھارتی کرکیٹ بورڈ نے انڈین پریمیر لیگ کے حوالے سے پلان بی پر غور شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اگر اپریل تک کرونا کی کیسز کسی طرح بڑھتے رہے تو آئی پی ایل پندرہ کا انقاد جنوبی افریکہ یا سری لنکا میں کیا جا سکتا ہے بھارت میں کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے آئی پی ایل کے آخری دو سیزن متحدہ عرب امارات میں منقج کیے گئے جہاں آئی پی ایل دوہزار اکیس کا پہلا ہاف بھارت میں کھیلا گیا جبکہ سیزن کا دوسرا ہاف یو اے ای میں کھیلا گیا ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دوہزار اکیس کا ارکات بھی بھارت میں ہونا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے یو اے ای کو بھی وارڈ کپ کا مزبان بنا دیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی ایل کار نے کہا کہ ہم ہر وقت صرف یو اے پر بروسہ نہیں کر سکتے ہمیں دوسرے آپشنز تلاش کرنے ہوں گے جنوبی افریقہ اور بھارت کے وقت کا فرق بھی کھلاڑی اور شائکین کرکیٹ کو کافی سوٹ کرے گا میڈیا رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ بی سی سی آئی کے پلان بی میں سب سے آگے ہے بی سی سی آئی کے عددار کے مطابق افریقی بورڈ نے بھارت اے اور جنوبی افریقہ اے کے درمیان سیریز کا شاندار انکار کیا تھا پوری سیزن کے دوران ایک بھی کرونا کیس سامنے نہیں آیا اس کے ساتھ ہی جب سے ویراد کولی کی ٹیم افریقہ پہنچی ہے افریقی بورڈ نے ان کے لیے سب کچھ بہت اچھا کیا ہے عددار نے کہا کہ ٹیم جس جگہ پر دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹھیری تھی وہ کئی اکڑ پر پھیلی ہوئی تھی یہاں ایک دالہ بھی تھا اور اس نے ان کھلاڑیوں کے لیے چیزیں آسان کر دی جو گزشتہ برسوں میں کئی غیر ملکی دوروں پر بائیو ببل کی وجہ سے اپنے کمروں تک محدود ہو گئی تھی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چلنے کے ساتھ جڑے رہیے اگلی ویڈیو تک اپنے دوست کو دیجئے اجازت اللہ حافظ